اسلام علیکم میں ہوں سید زشان حمدانی from حمدانی زمین ایڈوائزرز آج ہم پانچ منٹ کی گفتگو سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا بلو ورڈ سٹی سوسائیٹی کے اندر پلوٹ بک کروانا چاہیے کے نہیں ہم نے جب بھی اپنے کسٹمرز کو کوئی پراپٹی سیجیسٹ کی ہے تو پانچ چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے جن میں نمبر ون سوسائیٹی کی لوکیشن نمبر ٹو سوسائیٹی کا ڈیویلپر نمبر ٹو سوسائیٹی میں ڈیویلپمنٹ نمبر فور سوسائیٹی کے این او سی اور نمبر فائف سوسائیٹی میں موجود پراپٹی کی پرائیسز سب سے پہلے بلو ورڈ سٹی سوسائیٹی کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جانے والی موٹر وے پر چکری انٹرچینج کے قریب ترین سوسائیٹی ہے اور اس کے اردگرد کیپٹل سمارٹ سٹی اور کینگڈم ویلی جیسی سوسائیٹیز شامل ہیں نمبر ٹو سوسائیٹی کے ڈیویلپر کی بات کی جائے تو یہ چودری ساد نظیر صاحب کا پروجیکٹ ہے جن کے آئے دن ہم سوشل میڈیا پر بیان سنتے ہیں جیسا کہ ساد نظیر صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت جلد وہ اس سوسائیٹی کو ڈیویلپ کر کے عوام میں ڈیلیور کریں گے بہت کم ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پر سوسائیٹی کے آنر خود سوشل میڈیا پر آ کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سوسائیٹی کو بہت جلد بنا کر عوام کو ڈیلیور کریں گے اور جیسا کہ وہ اس سوسائیٹی کے اندر بہت سی یونیک چیزیں تیار کر رہے ہیں جن میں نمبر ون بلو ماسک اور برجل عرب کا ریپلیکہ تیار کیا جا رہا ہے وارٹر ٹیم پارک اور ورلڈ ٹالیسٹ ہارس مارسکوٹ بھی بنا رہے ہیں اور ایسی کئی یونیک چیزیں جو ابھی مزید بہت جلد آناؤنس ہونے والی ہیں نمبر تری اگر ہم سوسائیٹی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے تقریباً پانچ سے چھ سال پہلے یہ سوسائیٹی آناؤنس ہوئی ہے اور جب سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کر آج تک سوسائیٹی کی ڈیولپمنٹ سپیڈ ہنڈر پرسنٹ ہے جب بھی آپ سوسائیٹی میں وزٹ کریں تو تقریباً آپ کو ہر وقت وہاں پر بیس سے تیس مشینیں لگی ہوئی ہمیشہ نظر آئیں گی جو کہ بہت تیزی کے ساتھ سوسائیٹی ڈیولپ ہو رہی ہے نمبر فور اگر این او سی کی بات کریں تو اس سے پہلے سوسائیٹی نے پندرہ سو کنال رقبے پر مشتمل این او سی حاصل کیا تھا جو کہ ریسنٹلی ہی منصور ہوا ہے اور سوسائیٹی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد وہ جو مزید زمین ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹوٹل لینڈ پرچیز کر کے اس کے بعد اس کا ٹوٹل زمین کا این او سی اپروف کروائیں گے نمبر فائف اگر ہم سوسائیٹی میں موجود پراپٹی کی پرائسز کو دیکھیں تو اگر ہم اسے چکری روڈ کے اوپر موجود ہی باقی سوسائیٹیز کے ساتھ کمپیر کریں تو اس وقت بلو ورڈ سٹی سوسائیٹی کے عوامی بلوک کے اندر آپ کو ساڑھے چار مرلے کا پلوٹ آٹھ لاکھ پچتر ہزار روپے کا مل رہا ہے جس کی ڈاؤن پیمٹ ہے ایٹی سیون تھاؤزن تو چکری روڈ کے اوپر ہی مزید جو پروجیکٹ ہے جس طرح کینگڈوم ویلی سوسائیٹی کے اندر اس وقت پانچ مرلہ پلوٹ کی قیمت اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے کیپیٹل سمارٹ سٹی کے اندر بھی اس وقت پانچ مرلہ پلوٹ کی قیمت تقریباً تیس لاکھ روپے پلس ہے تو یہ اس وقت چکری روڈ کے اوپر سب سے سستہ ترین پروجیکٹ ہے اور قیمتیں بھی بہت کم ہیں ڈیویلپمنٹ بھی فاسٹ ہے اور اس کے ساتھ جو یونیک چیزیں یہاں پر تیار کی جا رہی ہیں تو سوسائیٹی کے آنر کا دعویٰ ہے کہ بلو ورلڈ سٹی سوسائیٹی نہ صرف ایک سوسائیٹی ہوگی بلکہ یہ مستقبل میں ایک بہت بڑا ٹوریسٹ پوائنٹ بھی ہوگا تو اس وقت بلو ورلڈ سٹی کے عوامی بلوک کے اندر پانچ مرلہ پلوٹ کی قیمت آٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپے ہے جس کی ڈاؤن پیمٹ ایٹی سیون تھاؤزن روپیز ہے اگر آپ کے پاس ایک سیونٹی بائیک ہے تو آپ اسے بھی فروخت کر کے بلو ورلڈ سٹی کے اندر اپنا ساڑھے چار مرلے کا پلوٹ بک کروا سکتے ہیں اور ایک مزدور جس کی دہاڑی پاکستان کے اندر دن کی تیرہ سو روپے ہے تو ایک مزدور بھی یہاں پر تین سو روپے تین سو روپے ڈھیلی کا اگٹھا کر کے تو وہ مہانہ اپنے پلوٹ کی قیسٹ آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے ازیلی ادا کر سکتا ہے ہم نے بلو ورلڈ سٹی سوسائیٹی کے اندر پانچوں چیزوں کو مدنظر رکھا سوسائیٹی کی لوکیشن ڈیویلپمنٹ ڈیویلپر این او سی پلوٹ پرائسز تو ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ بلو ورلڈ سٹی کے عوامی بلوک کے اندر اس وقت یہ جو ساڑھے چار مرلہ کی بوکنگ ہو رہی ہے اس موقع کو لازمی اویل کریں کیونکہ اکتیس جنوری سے ریٹ ریوائز کیا جا رہے ہیں اور اسی ساڑھے چار مرلہ پلوٹ کی قیمت دس لاکھ پچھتر ہزار روپے ہو جائے گی اور بہت جلد مزید اسے انکریز کیا جائے گا تو اگر آپ بلو ورلڈ سٹی میں عوامی بلوک میں اپنے پلوٹ کی بوکنگ کروانا چاہیں تو اس کے لئے سکرین پر دیئے ہوئے ہمارے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کر لیں شیئر کر لیں جو لوگ ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جزاکہ